نحمد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما نعد فرع رضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ المتسلف کم فانزر و ربک فخبر و سیاغک فطہر و روزہ فجر و لا تمنون تس تکسر و لربک فسبر صدقاللہ مبنان عزیم ان اللہ و مدائی کتاو یسلو نعوالا من نبیش یا ایجوہ الذین تمنون صدقاللہ و سلیمو تسلیم اللہ صدقاللہ و سلیمو تسلیم اللہ و عملا آلکا و حمالت سلیم اللہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصفہم یا حمود اللہ موسیقا اقانی بجام مریک صلاح و صلاح صلاحؑ زیند میں فِالقُرَّتُ و عeonِ صُلَحًا وله المشلِ سع smells سید محمد عجاز شخصہ زیدہ مجبرو انتہائی قابل احترام علماء احترام مہمانہ نزی وقال برادران اسلام حاضرین و سامجین انتہائی باپرکت سعادہ کفروز جس میں میں اور آپ حاضر ہیں بظاہر ہم گجرات کی سرزمین پہ بیٹھنے ہیں لیکن ہمارے دل اس وقت اصحابِ بدر کے ساتھ ڈڑک رہے ہیں گویا ہم اس وقت ذہنی طول پہ اور اپنے ایمان سے اور اپنی محبت سے بدر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ شہدائے بدر کی سچی محبت عطا فرمائے اور جنہوں نے حضور سے وفا کی ہمیں بھی ان سے وفا کرنی توفیق تک فرمائے حاجی محمد یعقوب صاحب اور ان کے رفاقہ کو اور ان کے برادران کو میں حدیعہ تبریق اشکرتا ہوں بزمِ ذکرِ رسول کے عراقین کو جو ہر سال بڑھے تو اس کو اتشام کے ساتھ عقیدتوں کا ایک قلتستہ تیار کر کے شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیجھتے ہیں دعا گوہوں کے خالقِ کائنات حاجی محمد یعقوب صاحب کے رفاقہ کو عجرِ عظیمتا فرمائے جن مرہومین کے حسانِ سواق کے لیے محفل منعقت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ مہوئی عبادت ہیں پہلی مہی نازل ہوئی اک راک بسمِ رضی اللہ علیہ وسلم خالق حضور پہلی مہی لے کر شہرِ مقعہ میں تشریف لائے جب آپ غارِ حرا سے جبلِ نور سے اتر رہے ہیں تو اس وقت آپ اکیلے ہیں تنہا ہیں تیرہ سالوں کے بعد جب آپ نے مکہ سے عجرت فرمائی تو اہلِ ایمان کی ایک جماعت تیار ہو جکی ہے مہاجرین اور انصار حضور نے عجرت کی مدینہ منورہ تشریف لے آئی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست مدینہ منورہ قیام بزیر ہوئی پھر گیارہ سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم کا گسالیں پاک ہوا تو دس لاکھ مربع میر پر اسلامی مملکت پھیل چکی ہے پھر صرف ایک سو سال کے عرصے میں ایک سو سال کے عرصے میں شمالی افریقہ کے ذریعے سبین تک ایران اور افغانستان کے ذریعے چین کے بارڈر تک اور مشرقی یورپ میں ہنگری تک اسلام بھیل گیا ہے ہنگری میں آج بھی دریا کے کنارے ایک قبرستان ہے جس میں گل بابا کے نام سے ایک قبر پہ کتبہ لگاو ہے اور قبر درگی انداز میں بنی ہوئی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تک مسلمان آئے ہیں اور یہاں تک مسلمانوں نے اسلام کا پیغام اس دور میں حضور کے وسال پاک کے صرف ایک سو سال پاک ادھر ہنگری تک مشرقی یورپ میں ادھر چین کے بارڈر تک پرودر سبین میں جبل تارک جسے آج کل وہ سبائنش جبرالٹر کہتے ہیں وہ اصل میں جبل تارک تارک بن زیاد اس راستے سے پھر صرف دو سو سالوں کے بعد دو سو سال ہوئے ہیں حضور کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے اور اسلام کو اللہ نے یہ شان عطا کر دی ہے کہ پوری دنیا میں انسانیت کی امامت مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی اور بغداد شریف مسلمانوں کا مرکز بنا تخت بغداد پہ مسلمانوں اکمران بیٹھے ہیں اور اسلامی مملکت وسیع ہے کہ سورج نہیں ڈوبتا اس میں ادھر سے ڈوبتا ہے دو در درو ہو جاتا ہے اتنی بڑی سلطنت ہے یہ صرف دو سو سالوں میں پوری دنیا کا مرکز بن گیا اسلام اور مسلمانوں کی خلافت پوری دنیا پہ اس کا روب ہے حیبت ہے اور اس کا پیغام پہنچ رہا ہے ادھر سندھ میں بھی اسلام پہنچ چکا ہے ملتان میں چار سدہ میں بشاور میں اور ادھر ہندوستان تک اسلام پہنچ چکا ہے یہ دو سو سالوں میں اتنی بڑی کامیامی نہ صرف یہ کہ دعوت پہنچی ہے پیغام پہنچا ہے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شوکر عظمت حیبت سلطنت اور حکومت بھی عطا فرما گی ہے کہ بغداد میں بیٹھ کر مسلمان خلیفہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کر رہا ہے اور وہاں سے اسلام کا پیغام دوسری دنیا تک پہنچا رہا ہے اس بڑی کامیامی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے میں نے آج وہ کون سی دعوت تھی جو دعوت لے کر مسلمان اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی گئی سنگلاک پہاڑ راستہ دیتے گئے دریا راستہ دیتے گئے خار مغیلہ پھولوں میں تبدیل ہوتے گئے مشکلات دور ہوتی گئیں اور اللہ کی عظمت کا جھنڈا مسلمانوں نے شرق سے غرب تک گاڑ دیا وہ دعوت کون سی تھی جو لے کر حضور اٹھے گئے ابتدائی دور ہے مکہ شریف میں کچھ عرصہ وحی کا نظور رک گیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں اور چادر اور کے حضور آرام فرما ہے جبریل امیر یہ وحی لے کے آئے یا ایوہ المتصر اے چادروں کے اپنے آپ کو چھوانے والے قوم کو اٹھئے فانزر اور لوگوں کو ڈرائیے ورب کا فکبر اپنے رب کی قبریائی کو بیان کیجئے صرف رب کو ماننا ہی کافی نہیں اس کی قبریائی کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے اللہ کی قبریائی کا اعلان کیجئے دنیا کو بتائیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے تم اللہ کے بندے ہو اور ایک دن تم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے رب کی قبریائی کا اعلان کیجئے وَسِيَا بَقَفَتَحِرَ اور حسبِ معمول اپنے لباس کو پاکیزہ ہی رکیے وَرْرُجْزَ فَحْجِرَ وَرْرُجْزَ اور بتوں سے یا بری آدات و خسائل سے حسبِ معمول جیسے آپ پہلے دور ہیں دور ہی رہ گی وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْسِرَ اور اس لیے کسی پر حسان نہ کیا جائے کہ اس کے بدلے وہ ہمیں زیادہ دے گا کسی کو پانچ سو اس لیے نہ دیا جائے کہ یہ مجھے لوٹائے گا تو ہزار کر کے لوٹائے گا بدلے کی خواہش پر حسان نہ کریں والے رب بھی کفص بھی اور اپنے رب کے لیے سبھئے کریں یہ وہ تعلیمات ہیں جو لے کر حضور اٹھے کم اٹھئے کم کا معنی کیا ہے اٹھئے اس سے پہلے یا ایوہ المتصر اے چادر اوڑ کے اپنے آپ کو چھپانے پانے بعض مفسرین نے کہا حضور نے چادر لی تھی چیرہ مبارک بھی چھپایا ہوا تھا تو جبریل آئے اور اللہ کی طرف سے یہ آواز دی یا ایوہ المتصر اے چادر سے اپنے وجود کو چھپانے پانے علامہ معمود علوسی نے تفسیر روح المہانی میں لکھا ہے اے بشریت کی چادر سے اپنی حقیقی شانوں کو چھوانے پا لوگوں کی نظر آپ کی بشریت کی چادر تک تو جاتی ہے آپ کی حقیقت تک نہیں پہنچتا آپ نے بشریت کی چادر سے اپنی حقیقی شانوں کو چھوائے ہوا خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے نارائے قدمیر نارائے انشاء نارائے حیری عظمت و شان مصطفیٰ قیم یا ایہا المدسر اے اپنے آپ کو چھوپانے مانے کم اٹھئے کم کا معنی کیا ہے وقت نہیں چونکہ بہت مختصر سا وقت رہ گیا افتاری میں اس لیے تشدیر نہیں کر رہا صرف آپ لوگوں کی توجہ ہی دلاؤں گا آج اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھے ہمیں اپنے گردو پیش کی حالات دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کیا طرز زیست اپنانا چاہیے جو غفلت جو سستی جو کحلی ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے اسی کے ساتھ چلتے رہیں یا پھر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہم اپنے گردو پیش کی اصلاح کریں کم اٹھئے فان زر اٹھرائیے لوگوں کو یا اپنے طرز زیست کو بدلیں یا اپنی روش کو بدلیں جس طرح یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح گزارتے رہے تو پھر یہ عذاب میں مقتلع ہو جائیں گے انہیں سمجھائیے یہ بات میں نے چند دن پہلے بھی عرض کی اس دور نے ہم سے جو چیزیں چھینی ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کس نے ہم سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی ہے اب ہم سوچتے نہیں بس کونوں کے بیل کی طرح معمولات میں جتے ہوئے ہیں مسروفیت اتنی ہے سوچنے کا وقت نہیں پہلے کوئی وقت مل جاتا تھا سوچنے کا لیکن اب وہ بھی موبائل کی سکرین پر گزر جاتا ہے اسے دیکھنے میں گزر جاتا ہے قرآن مجید نے فرمایا معبوب اٹھئے انہیں ڈرائیے جس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح گزارتے رہے تو موت کے بعد عذاب میں ممدنہ ہوں گے یہ اپنی روش کو بدلیں اپنے انداز کو بدلیں اور کیا چیز اپنائیں وَرَبَّا کَا فَقَفْرَ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں پہلی بات تو یہ کہ یہ تسلیم کر لیں ہمارا ایک رب ہے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا کا سفر کر کے واپس آمنے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے عمال کا حسام دینا ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان نماز شروع کرتے ہیں تو کس تکبیر کے ساتھ وہ اس آیت پر عمل ہے وَرَبَّا کَفَقَبِّرَ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نماز کا آغاز تکبیر سے کیا گیا ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ آپ نے درو دیوار کو گواہ بنانا ہے سب سے بڑی طاقت اللہ ہے ہم مخلوق ہیں باقی جو بھی ہے وہ مخلوق ہے سب سے بڑی طاقت کبریائی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر دنیا پاکستان کے ایٹم بم سے اتنا نہیں دڑتی جتنی پاکستانیوں کے سب نعرے سے دھائیت اللہ اکبر آج کی یہ محفل کن لوگوں کی یاد میں ہے کن ہستیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہیں شہدائے بدر وہ مجاہد تھے تو نعرہ لگانا ہے تو مجاہدوں کی تر ایک نوجوان نے نعرہ بلند شہدائے بدر شہدائے بدر شہدائے بدر شہدائے بدر حجاج بن یوسف نے سعید بن جوہر سے کہا میری بات مان لو ورنہ تمہارا سر کلم کر دوں گا حضرت سعید نے جواب دیا اگر میں تجھے زندگی اور موت کا مالک مان لوں پھر تو میں نے تجھے خدا مانا ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے اگر اس کا حکم نہیں تو ہزار کوشش کر لے تو مجھے مار نہیں سکتا سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے اگر یہ بات سینے پہ نقش ہو جائے پھر شہدائے بدر کی طرح یہ جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا کہ یہ تین سو تیرہ ہے وہ ایک ہزار ہے یہ تین سو تیرہ ایک ہزار کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے ان کا عقیدہ یہ تھا انہیں ایک ہزار کے پاس تلمارے ہیں سواریاں ہیں دنیا کی دولت ہے پر خدا کی طاقت ہمارے سارے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سب سے بڑی طاقت ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ مَعْبُوبَ اپنے رب کی قبریائی کا اعلان دی وَسِيَعْبَكَ فَتَّحِرْ مَعْبُوبَ پہلے بھی آپ پاکیزہ ہیں ظاہر بھی پاکیزہ باطن بھی پاکیزہ ہیں حسب معمول پاکیزگی کو جانی کرتی ہے یا پھر بعض مفسرین نے کہا یہ حضور کی نسبت سے امت کو حکم ہے انہیں حکم دیں کہ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں نماز کے لئے شرط ہے جسم بھی پاک ہو لباس بھی پاک ہو وہ بھی سائل سے حکم ہے وَسِيَعْبَكَ فَتَّحِرْ اپنے لباس کو پاکیزہ اور پھر حکم دیا بری آداد جو ہیں یا پتھ حضور تو حضب معمول ان سے دور ہیں حضور کی تو پیدائش ہی خیر و خودیم پر ہے سید المعصومین ہیں امت کو حکم ہے کہ بری آداد سے دور رہنے احسان کرنے تو اس لئے نہیں کہ یہ مجھے بدلاتی ہے کسی کے ساتھ نگی کرنی ہے تو اس لئے نہیں کہ مجھے بس ایک جملہ اس پر بھی عرض کر رہا ہوں دین کی خدمت کرنے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے اس دنیا میں کسی پر میرا کوئی حق نہیں میری بس ذمہ داری ہے میں نے بس اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کوئی میری قدر کرے ٹھیک ہے قدر نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے میرا حق کسی پر نہیں کہ میں دین کی تبلیغ کر کے یا کسی کو نصیت کر کے کہوں بھی میرا حق نہ کروں میرا حق کسی پر نہیں میں جو کروں گا اللہ کی رضا کے لئے کروں اس لئے احسان نہ کرو کہ کوئی آگے سے بڑھا پر لوٹ آئے صرف ذمہ داری ہے حق کسی پر نہیں اگر دین کا کام کرنے والوں کے زیر میں یہ بات آ جائے پھر اللہ کی مدد شاملی حال ہو جائے آگے فرمایا والے رب کا فصبر اب صحابہ نے تو دین پھیلانا ہے یہ تو آداب کے پابند ہیں لیکن کافر وہ کسی آداب کے شرائط کے اصولوں کے پابند نہیں وہ تو دنیاوی سیاست کریں گے وہ تو دنیاوی ظلم و ستم کا انداز اختیار کریں گے تو اب دین کا کام کرنے والا کیا کرے جب اس کے سامنا جو ہے وہ سامنا ان لوگوں سے ہے جو بد اخلاق ہیں جو کسی اصول کے پابند ہی نہیں تو کیا یہ بھی اصول توڑ دے فرمایا نہیں تم اصولوں پر قائم رہن کے صبر کرو اگر مد مقابل اگر مد مقابل بد اخلاقی پہ اتر آئے مد مقابل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کا کام کرنے والے بھی ظلم کریں والے رب کا فصل ہے آپ اپنے رب کے لیے صبر دیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت کو لے کر اللہ کی کبری آئیں پاکیزگی اچھے اخلاق صبر یہ تعلیم لے کر اٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی شامل حال ہوئیں غارِ عرا سے آئے ہیں تنہا ہیں تیرہ سالوں کے بعد ایک جماعت تیار ہوگئے ایک چھوٹی سی لیاست وجود میں آئی اور اس کے گیارہ سالوں کے بعد دس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرجم لے رہا ہے شہدائے بدر کا اس میں کردار کیا ہے کہ صرف دو سو سالوں کے بعد دنیا کا مرکز دنیا کی امامت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگئی تھی دنیا کی امامت مسلمانوں کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے اسلام کی عظمت کا پرجم بلند کرنے کے لیے شہدائے بدر کا کردار یہ ہے کہ جب پہلا حملہ کفر کی طرف سے ہوا کہ آج ہم مسلمانوں کو یوں پیس دے گئے جیسے چکی کے دو پاٹوں میں دانہ پیس آ جاتا ہے وہ ایک ہزار کا لشکر لے کے آئے تو اس طوفان کو جنہوں نے روکا تھا وہ ہیں شہدائے بدر جنہوں نے تاریخ کا روح موڑ دیا وہ ہیں شہدائے بدر جنہوں نے انسانیت کی اقدار کو بلند کیا وہ ہیں شہدائے بدر یہ جو پہلی وہیں یہ جو ابتدائی دور میں وہیں نازل ہوئی جس میں اسلام کی تعلیمات ہیں سورہ متسر کی آیات آج دنیا میں حضور کا یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور دنیا اس پر عمل کر رہی ہے یا نہیں روزانہ نمازی نماز پڑھتے ہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے اللہ ورک پر کروڑوں مسلمان روزانہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ ورک پھر لباس اس وقت پاک ہے یا نہیں بتوں سے دور ہے یا نہیں آپ سب نے روزہ رکھا وے صبر کر رہے ہیں یا نہیں وہ جو تعلیمات اللہ نے حضور کو عطا فرمائیں حضور نے نہ صرف یہ کہ دنیا تک پہنچائیں ہیں بلکہ ان کو نافذ کر کے دکھایا ہے اور چودہ سو سال گزر گئے آج بھی انسانیت ان پاکیزہ تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں اس میں شہدائے بدر کا کردار یہ ہے کہ جب شیطانی طاقتوں نے اللہ کی عطا کردائیں تعلیمات کو مٹانا چاہا ہوتوں کی عظمت دلوں پر پھٹھانا چاہی اللہ کی کبریائی کو مٹانا چاہا اس اعلان کو مٹانا چاہا شہدائے بدر نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے لیکن اللہ کی صدقہ پرچم بلند کردی جنہوں نے حضور سے وفا کرتے ہوئے اپنی جانوں کی پروان نہیں کی بلکہ انہوں نے حضور کے لائے ہوئے پیغام سے مفا آج ہم بھی ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں میدانِ بدر میں حضرت محفظ حضرت محاز ان دو بھائیوں نے نو عمر ہیں جنابِ عبد الرحمان بن عوف سے پوچھا چچا یہ ابو جال کون ہے کہاں ہے ابو جال جنابِ عبد الرحمان بن عوف نے کہا تم بچے ہو تم اس کا پوچھ کے کیا کرو گے وہ تو کافروں کا سردار ہیں اس کے ارد گرد تو ایک دستہ ہے حفاظتی وہ کسی کو اس کے قریب نہیں جانے دیتا ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باریوں کو جنابِ عبد الرحمان بن عوف نے بتایا وہ ہے ابو جال عمر بن حشام یہ دونوں نو عمر مجاہد گئے ہیں اس پر حملہ آور ہوئے ہیں اور پھر وہ زمین پہ گرا ہے انہوں نے اس کو نیم جان کر دیا ہے اور جنابِ عبداللہ بن مسعود نے پھر اس کا سر کلم کر دیا اس کو واصلِ جہنم کر دیا ہے یہ دونوں ننے مجاہد حضور کی بارگاہ میں آزر ہوئے یا رسول اللہ اس امت کے فیرون کو ہم واصلِ جہنم کر آئے ہیں وہ جو تکبر کرتا تھا آج مسلمانوں کو ہم اس طرح پیس کے رکھ دیں گے جیسے چکی کے دو پارٹوں میں دانہ پیسا جاتا ہے یہ تین سو تیرہ ہیں ہمیں ایک ہزار ہیں اس کے تکبر کو اللہ نے خاک میں ملا دیا اور یہ تین سو تیرہ فتح کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں یقین محکم عملِ پہ ہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں جو شمشیریں اقبال نے مردِ مومن کے ہاتھ میں پکڑائی ان میں پہلی بات کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اقبال نے جب بیان کیا پہلی بات کیا بیان کی؟ یقین ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوکِلُو آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ہے آخرت میں اس کا عجر ہے تین دن حضور بدر میں رہے فتح کے بعد کافروں کی لاشوں کو اکر کونے میں گرایا مٹی ڈال دی تین دنوں کے بعد یہ حضور کا معمول تھا جنگ جیتے تو وہاں تین دن قیام فرمان تین دنوں کے بعد جب حضور بدر سے واپس نکلے اس کونے کے پاس سے گزرے جس میں کافروں کی لاشیں ہیں تو حضور نے فرمایا یا عبا جہل یا عمیت بن خلف یا عطبہ بن ولی یا شعبہ بن ولی اے عطبہ اے شعبہ بن ولی اے عمیت بن خلف اے ابو جہل جو میں کہتا تھا وہ سچ ہے جو میں کہتا تھا وہ سچ ہے یا نہیں اللہ اور اس کا رسول کا وعدہ صحیح ہے یا نہیں فاروق اعظم آذر ہوئے یا رسولت تین دن ہوگئے ان کو مرے ہوئے تین دن گزر گئے ان کی لاشیں اس پوئے میں پڑی ہوئیں کیا ہی آپ یہ آواز سن رہے ہیں حضور نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں ہاں یہ جواب نہیں دے سکتا ہے فرمایا سن رہے ہیں یہ کون ہے جن کو حضور فرما رہے ہیں سن رہے ہیں پتا چلا موت مٹنے کا نام نہیں بس جہان بدلنے کا نام حضور آواز نے اللہ چاہے تو دنیا سے حضور کی آواز برزخ والوں تک پہنچا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے حقیدہ حق پہ قائم رکھے علامہ ابن کسیر لیگر بہت سارے محققین نے اس بات کو لکھا ہے کہ صحیح احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ موت مٹنے کا نام نہیں ہے بس جہان بدلنے کا نام پھر دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں اہلِ ایمان ان کی قبر پر کوئی جائے تو وہ پہچانتے ہیں کون میری قبر پر آیا ہے اور ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا ماہِ رمضان المبارک میں جمعت المبارک کے دن بطور خاص اپنے والدین کی قبروں دے جائیں اس کو علامہ ابن کثیر نے دیگر بہت سارے محققی نے لکھا ہے علامہ ابن کثیر کا والا اس لیے دے رہا ہوں جو نہیں مانتے وہ علامہ ابن کثیر کو مانتے ہیں کہ یہ علامہ ابن کثیر بڑے محقق ہیں انہوں نے فرمایا قبر پر جاؤ تو قبر والا خوش ہوتا ہے مومن کی روح خوش ہوتی ہے کہ فلاں میری قبر پر آئے اگر مومن کی یہ شان ہے تو اللہ کے رسول کی شان کیا ہے تو زندہ ہے فلاں تو زندہ ہے فلاں میری چشمِ عالم سے آج میں نے آپ کے سامنے صرف یہی پیغام عرض کرنا تھا جو دعوت لے کر حضور آئے اسلام کا وہ پیغام جس کے لیے صحابہ نے جانے دیں وہ یہ پیغام تھا طہارت لباس بھی پاکو جسم بھی پاکو دل بھی پاکو وہ یہ پیغام تھا اچھے اخلاق وہ یہ پیغام تھا صبر اور وہ یہ پیغام تھا اللہ کی قبریائی کا اعلان آج ہم شہدائے بدر کی یاد میں منقضہ اس محفل میں ارادہ کرتے ہیں شہدائے بدر کے مشن پر قائم رہے ہیں ہم بھی آخری دامتاک اللہ کے رسول سے وفا کرتے رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو ختمات شریفہ میں نے پڑے جو میرے ملک ہوئے انہیں اپنی بارگاہِ آلیہ میں درجہِ قبولیت اتا فراد اور اپنی جناب سے آلہ عجر و سواب اتا فراد الہین ختمات شریفہ کا سواب اس محفلِ پاک کا سواب اس دعوتِ افطار کا سواب دانائِ سبُل ختم الرسول مولائِ قُل خاجہِ ارز و سماء امامُ الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ آلیہ میں حدیعتاً تو فتن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے وسیلِ جلیلہ سے تمام انبیاءِ کرام خلافاءِ راشدین آلِ اتحار حسنین کریمین صحابہِ کرام شہداءِ اسلام بلخصوص شہداءِ بدر کی ارواحِ مبارکہ کو اسالِ سواب کرتے ہیں قبول فرما شہداءِ بدر کے درجات کو مزید بلندیاں تا فرما ہم سب غلاموں کی طرف سے یہ توفہ عقیدتوں کا یہ گلدستہ شہداءِ بدر کی بارگاہوں تک پہنچاتے ہیں الہی اس مہینے میں جن ہستیوں کے وصال ہوئے ان سب کو اسالِ سواب کرتے ہیں قبول فرما مخدومہِ کائنات سیدہِ نِسَائِ العالمین حضرتِ سیدہِ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین محسنہِ اسلام حضرتِ سیدہِ ختیجةُ الْقُبرَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداءِ بدر ام المومنین مولمہِ اسلام مبلغہِ اسلام حضرتِ سیدہِ عائشہِ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدارِ حل عطا مشکل پشاشرِ خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہُ الْقریم حضورِ حیدرِ کررار شیرِ خدا کرم اللہ وجہہُ الْقریم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الہین ختمات شریفہ کا ثواب حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما اور جن جن ہستیوں کے وسال اس ماہِ مبارک میں ہوئے ان سب کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما سرزمینِ گجرات پہ جتنے علیاءِ کرام مہوے آرام ہیں ان سب کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما قدوة الواسلین امیر السالقین غوثِ زمان حضرت بابا جی صاحب خاجہ محمد خانِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین غوثِ زمان قدب دوران حضرت شاہ دولہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں تمام حاضرینِ محفل کے آباؤ اجداد والدین عزیز و قارب ان سب کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول و منزول فرما جودری اماد رفیق نقشبندی مرغوم کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما مہر نئی صاحب گلزار صاحب ندیم صاحب مرغوم احسان انجم صاحب مرغوم جعوید پڑ صاحب مرغوم و مغفور کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما الہین ختمہ شریفہ کا ثواب حاجی یعقوب صاحب کے والدین جناب محترم محمد یوسف صاحب کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما اور جن جن مرغومین کے لئے اسالے ثواب کی خاطر اس محفل کو منقض کیا گیا ان سب کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات الہی ہمیں بخش شطا فرما ہمارے والدین کو بخش شطا فرما حضور کی ساری امت مرغومہ کو بخش شطا فرما ہم نے اپنی موتا جی کے ہاتھ ہم نے اپنی بے بسی کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلا دیئے ہیں ہم بے بس ہیں اور تُو قادر ہے ہم بندے ہیں اور تُو رب ہے الہی ہمارے حال پہ کرم فرما اس وقت دو ہاتھ نہیں سیکڑوں ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے گئے اس اجتماعی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بچے جوان بوڑے علماء حفاظ کررا سب ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں اے کریم ان سوالیوں کے حال پہ کرم فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما جو مکروز ہیں انہیں کرز کے بوجھ سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جن کی بچیاں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما اپنا موتاج رکھنا کسی غیر کا موتاج نہ کرنا زندگی کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے اس میں کامیابی عطا فرما اغسنا 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 اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے اے کشتیوں کو کنارے لگانے والے تیری بارگاہ میں فریاد ہے اے ہواوں کے رخ بدل دینے والے تیری بارگاہ میں فریاد ہے میں انہ تے تلکن رستا روے کنج سنبھالا تکے دیمن والے بوتے تو حد پکڑن والا اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین الہی کشمیر کو آزادی عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کو امن عطا فرما شام کے مسلمانوں کو امن عطا فرما برما کے مسلمانوں کو امن عطا فرما اس دور میں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں انہیں ناکام فرما اسلام کا بول بالا فرما الہی ہم لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اپنی تائیدات اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما جن دوستوں نے آج اس محفل کا اتمام کی ہے منتظمین معاونین کو عجر عظیم اتا فرما رب مغفر ورحم وانت خیر الرحمین الہین ختمات شریفہ کا ثواب آشک رسالت ماب قرآت و یونس صلحہ پیر سید حکیم بہار شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس آلے ثواب کرتے ہیں قبول فرما اللہم مغفر لے جمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی اشرہ مغفرت تیزی سے گزر رہا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم بخشے گئے ہیں یا نہیں تیرے معبوب کا فرمان ہے من لم یغفر فی شار رمضان لیں یغفر فی غیرہی جو رمضان میں نہ بخشا گیا پھر اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی یا اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما ہم گناہگار بد آمال سیاہکار پر تُو رحمان تُو رحیم تُو ارحم الراحمین تُو کریم تُو جواب تُو سدار تُو غفار الہی تیری شانے لا محدود تُو کرم فرما ہمیں نہ دیکھ اپنی شانوں کو دیکھ اپنی رحمتوں کا واسطہ آج کوئی ایک شخص بھی اس محفل سے خالی نہ جائے جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اجْمَئِن بِرَحْمَتِ خَيْا